موسیقی یہ ہے مدیو پردیش بھرانپور کی کہانی ہے ایک خوبصورت جگہ ہے جسے جرم اپنے کالے سائے میں سمیٹھتے جا رہا تھا اور اس جرم کی لپیٹ میں کئی معصوم آگئے ایسا ہی ایک معصوم لڑکا تھا عمران عالم بچپن میں ہی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد عمران کو سہارا دیا بھرانپور کے ڈان بابا نے اور دو وقت کی روٹی کی جدو جہت نے عمران کو ایک وانٹڈ کرمینل بنا دیا موسیقی موسیقی عمران بھائی موسیقی عمران بھائی موسیقی 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 یادی مجھے اسی آئی تو سمجھ تو بچ گیا پتنی ہوتی ہے پتنی اپنے پتی سے کہتی ہے چلی اوڈیائی میں اپکے لئے چاہی بنا دیتی ہوں پتی کہتا ہے تو بنا دے میں کونسا پتیلی میں لیٹا ہوں امین بھائی پلیس میں لوٹا دو کھو پیسے امین بھائی موسیقی موسیقی اللہ علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم امران میری شیر بابا کیسے آپ آئے ایک دام فرس کلاس تری دوائے بیٹا شاہ بیٹا امران وہ جگنو کو سلٹا دیا وہ کیا کام بابا شاہ باش بیٹا دو چار لوگ سے اور برسولی کرنی ہے ان کے فوٹو اور ڈیٹیل تجھے فون پہ بیزتا ہوں بے فکر ہو جائے گی ہو جائے بیٹا تو ہے تو مجھے کیا فکر ہے تو تو میرا شیر بابر ہے ایک کام کر یہ رکھ ایشگر ایشگر ہی بہت ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کیا کر رہا بھائی کون ہے تو نہیں پیچھے چل پیچھے چل جب تک بابا کا ہاتھ عمران کے اوپر تھا اس کا کوئی کچھ نہیں بکار سکتا تھا کیا بابا ہمیشہ یوں ہی عمران کا ساتھ دیں گے اور اس سے بھی ضروری سوال کیا زندگی ہمیشہ عمران پر یوں ہی مہربان رہے گی ان سوالوں کے جواب کے لئے چلیے عمران کی زندگی کے سمندر میں ڈوپتے ہیں ارے بھائی امرت پال جی آج آپ کو ہماری یاد کیسے آجیں سب ڈھیک ہے نا مدے کی بات پر آتے ہیں بابا الیکشن سر پر ہے صرف دو مہینے بچے ہیں اور اپوزیشن پارٹی نے سفید کولر والے ماسر کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے بھرت لال کو آپ تینشن موٹ لیتے ہو امرت پال جی بھلا آج تک امانداری سے کوئی الیکشن جیتا ہے گیا ہاں لیکن اس بار ہمیں اپنی کرسی بچانے کے لئے کیمپنگ کی بہت سکت ضرورت ہیں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ الیکشن جیتنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کی سکت ضرورت ہیں پہلا پیسہ اور دوسرا ڈر پیسہ ہم سمال لیں گے لیکن اس ڈر کو بنائے رکھنے کے لئے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت بڑھیں گے اور بدلے میں آپ ہمارے گاؤں میں کالا دھندہ شروع کر سکتے ہو یہ آپ سے بادہ رہا ہے تم اس کی فکر مت کرو الیکشن کی تیاری کرو موسیقا موسیقا موسیقی 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 پھوڑ دو مجھے یہ لڑکی مرے گی تب ہی تم آنے گا کس نے بھیجا تجھے کس نے بھیجا تجھے ٹھوڑ دو کس نے اپنے گردر کو بیتبزار نکتایا تھا تھوڑوں گا نا اس کو میں بس یہی دیکھنا چاوڑا کہ پورا ب SOUND پور میں ایسا کون ہے جو عمران علم سے لڑنے کی عمت رکھتا ہے فارزانا فارزانا چلو فارزانا 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 پیار جیسے سوکھے ریگستان میں بارش کی فوہار جیسے کڑکتی ٹھڑ میں دھوپ کی بہار عمران اب اس پیار کو محسوس کرنے لگا تھا اور یہ بارش کی فوہار تھی فارزانا عمران کو اب لگنے لگا تھا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے جس نے اسے اپنے اندر کی خوبصورتی کا بھی احساس دلا دیا تھا مگر جنم کے دلدل سے عمران کا نکلنا بہت مشکل تھا فیسے تو عمران کی کئی لوگوں سے دشمنی تھی مگر کون ہے وہ جو اسے مارنے کے لئے اس حد تک اتابلہ ہے کیا میاں عشقہ لگ گیا روگ کیا بتاؤں یا اب تو سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے کی الفارزانا کا چہرہ ہی دکھے دیتا ایسا لگتا ہے کس پوری دنیا میں اس کے سوا میرا اور کئی نہیں وا 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 امران میاں چلیے آپ کی اس مرز کا علاج ڈھونتے ہیں لو مل گیا تمہارا علاج فرینڈ بک پہ ایک لڑکی ہے اس کی فوٹو دیکھ پہ چاہنا فرزانہ جتنی تیز آتی ہے اتنی تیز ہی چلی جاتی ہے اب امران میاں کبھی ان کی شکل بھی دیکھ پاؤ گے تم فرزانہ ایک خوبصورت سا طوفہ ایک خوبصورت سی لڑکی کے لیے امران کی طرف سے یہ یہاں نہیں آئی ہے اسے تنگ کرنا چھوڑ دو اور یہی بات ہی اپنے مو سے کہتی تو بات کچھ اور ہوتی ہاں نا موسیقی 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 اب اپ کیا کروں میں تیرہ امران موسیقی السلام علیکم چاچا ابو موسیقی ہم امران مطلب ناچی اس کو امران آلم کہتے ہیں بس یہ ہی مسجد والے چوک پر رہتا ہوں فرزانہ سے ملنے آئے تھے تو سوچا آپ سے بھی اس مہانے ملاقات ہو گئی کیانا کی ہم فرزانہ سے دوست ہیں آپ ٹھیک ہیں سب خیریت چلی ہم ملتے ہیں اسلام علیکم موسیقی دیکھئے آپ ہمارا پیچھا کرنا بند کر دیجئے ہمیں یہ سب بلکل پسند نہیں ہے پسند نہیں ہے تو پسند آ جائے گا فرزانہ جی مطلب ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں نہیں دیکھئے اگر آئندہ سے اب آپ نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم پولیس میں کمپلین کر دیں گے سمجھ گئے اپنے جذباتوں کو کیسے رکھیں آپ کے سامنے فرزانہ جی اس دن جب آپ نے اسی ہاتھ سے جب گلاب لیا تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ محبت کا مطلب ہوتا کیا سج بتا رہے ہیں ہمارے پورے جیون میں محبت دور دور تک نہیں تھی لیکن جب سے آپ کو دیکھا مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے سوتے جاگتے اُگتے بیٹھتے بس آپ ہر جگہ پر آپ ہی دیکھتی ہو ہم انتظار کریں گے آپ کا پرانے بریچ پر مجھے آئیے گا ضرور اسلام علیکم مجھے 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 یہ نہیں تھا ہمارے ان ہی آتوں سے اس نے کو لاب لیا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں آئی تو تو نا جانے ہم کیا کر بیٹھیں گے مجھے مجھے اور دیش کی ہو تب مجھے فرق نہیں پڑتا کس کو بورا لگتا ہے کس کو نہیں گنڈے پال رکھیں اس نے اپنے چاروں اور اپنے ڈڑ سے الیکشن جیتنا چاہتا ہے اسی لئے میں ماسٹر جی ساتھ دے رہی ہوں ویسے جو یہ گنڈا ہے عمران اس سے بچ کے رہنا تم یہ بھی میرے بھائیوں کی گنڈوں میں سے ایک ہے ویسے آج تم اس سے ملنے جانے والی تھی نا نہیں مجھے کہے تھے نا تم سے کہ تاپتی ندی کے کنارے پرانے بریج پر ہم تمہارا انتظار کریں گے تو آئے کی نہیں تمشتے کیا ہو تم اپنے آپ کو تم ہی کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسے گنڈے کے پاس آ جاؤں گی خونی ہو تم خونی نا جانے کتنے لوگ کا قتل کیا ہے تم نے میرے سامنے اور ایک خونی کی جگہ جیل میں ہوتی ہے کسی کے دل میں نہیں اگر تم نے اب میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی یا میرے اببو کو تنگ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھ گئے چلو خونی کی جگہ جیل میں ہوتی ہے لیکن لیکن عاشق کی دل میں تم ہی کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسے گنڈے کے پاس آ جاؤں گی خونی ہو تم خونی شمران تو کیا بول رہا ہے تو جانتا ہے اپنا دندہ چھوڑ کے جانا مطلب زندگی سے ہاتھ دونے کے برابر ہے جانتا ہوں بابا اسی لیے تو آیا ہوں آپ کے پاس بچپن سے آپ کا وفادہ رہا ہوں امی اببو کے گزر جانے کے بعد آپ ہی تو تھے جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اسی لیے آپ سے ونتی کرنا آیا تھا امران شیر ایک بار اگر خون چکلے نا تو زندگی پر گھاس کو مونے ہی لگاتا سمجھا لیکن شاید تو ایک ایسا شیر ہے جسے گھاس کھانے کی طلب ہو رہی ہے کوئی لڑکی وڑکی کا چکر ہے کیا وہ محبت ہے ہماری بابا موسیقی 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 ارے پگھلی ٹھیک جا جب مقدر تجھے سملنے کا موقع دے رہا ہے اوہ میں کون ہوتا ہوں تجھے روکنے والے جا بٹا جا بابا چلتا ہوں میں جا موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم امران بابا ایک شرط ہے بٹا میری تجھے میرا ایک آخری کام کرنا پڑے گا اپنا فون چیک کر لے موسیقی 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 بابا یہ تو فرزانہ کی پروفیسر نئی یہ ہمارے کارپوریٹر دوست کا دشمن ہے اور دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہے اسے ختم کرنا ہوگا بٹا اسے ختم کرنا ہوگا بٹا موسیقی 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 اچھا نہیں ہوگا تیرے لئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں فرزانہ کے عاشق کے نام سے جانے کسی کاتل یا کھونی کے نام سے نہیں تو پاگل مت بن بابا تجھے چھوڑیں گے نہیں جو کرنا ہے وہ کر لے سچی محبت میں جان چلی جائے تو چلی جائے اب فرق نہیں پڑتا تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے رانسے امران یہ قدم تجھے بھاری پڑے گا بہت بھاری پڑے گا یہ قدم تجھے موسیقی موسیقی اب غلر ہوجو حب کردیجو اب 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 ہاں بابا ہو گیا چی ساپ جب اپنی چمڑی چھوڑتا ہے نا بابا تو وہ اور بھی زہریلا ہوتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو تم میں نے تمہیں کام کے لئے بولا تھا بابا پروفیسر کو راستے سے ہٹانے کے لئے اس کام کا کیا ہوا امرت پال جی آپ ٹینشن بہت لیتے ہیں میں نے عمران کو بول دیا تھا اور اس نے اس ماسٹر کو جڑکا دیا تمہارا عمران عشق میں نکمہ ہو چلا ہے دیکھو اس کی ویڈیو موسیقی 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 کیسا لگ رہا ہے آپ کو اپنے سب سے خطرناک شارپ شوٹر کو آشک بنتے ہوئے دیکھنا موسیقی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بابا اگلی ویڈیو اس سے بھی خطرناک اور سرپرائز ہی ہیں موسیقی اب مجھ سے بنتی مت کہی جے پروفیسے سب آپ سے ایک بات کہنے آیا جتنا جلدی ہو سکے اس گاؤنس سے دور چلے جائیں کچھ نہیں رکھا ایسے الیکشن و الیکشن ہے کہا ہے نا کہ آپ کے اس الیکشن نے ہماری زندگی کو دشوار کر دیا ہے اور ہمارے جینے کے سکون کے لیے آپ کو یہاں سے دور جانا ہی ہوگا وہ کہا ہے نا کہ آپ کو جان سے مارنے کا آرڈر ملا ہے پر وہ کہا ہے نا کہ آپ کے بیچ کی ایک لڑکی سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں اسی لیے ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گاؤں سے دور چلے جائیے اور دوبارہ واپس مت آئیے ایک بات کون فیضا آج تک اتنے لوگوں کو مار کر مجھے کیول طاقت کا احساس ہو لیکن آج کسی کو زندہ چھوڑ کر مجھے خوشی کا احساس ہو تمہارے آشک نے ہمارے دشمن کو زندہ چھوڑ دیا ہے وہ پروفیسر زد لگائے بیٹھا ہے کہ مجھے کوٹ تک گھسیٹے گا گنڈوں کو بھیج کر ہم نے اسے تھمکی بھی دلوائی تھی کہ کیا چل رہا ہے بابا مجھے تم سے یہ امید تو نہیں تھی بابا امید تو مجھے بھی نہیں تھی کچھ کرو بابا ورنہ یہ ہم سب کو مروا ڈالے گا بابا بہت سارے راز پتا ہیں اسے ہمارے میں کچھ کرتا ہوں نمستے سار میرا نام عمران عالم ہے وہ سرگ بچپن میں میرے امی اور عببو کا انتقال ہو گیا تھا اسی کی گھرن میں آگے پڑھ نہیں پایا آپ نوکر کیوں کرنا چاہتے ہیں میں نوکری کیوں کرنا چاہتا ہوں پورا مت پانیے گا سر وجہ نی جی بھائیا وہ دے دیجے میں اٹھا دیجے کتنے پیسے ہوئے بھائیا ارے مزاک مت کیجے بابی جی آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں آپ تو عمران بھائی کی ہونے والی بیگا میں کیا میں آپ سے پیسے نہیں لگ سکتا آپ سکتا ہوں آپ آپ موسیقی موسیقی فرزانہ ہم فرزانہ ہلو عمران ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے پتہ نہیں مکر کیسے عمران ہم بھی آپ سے اب بے انتہاں محبت کرنے لگے ہیں آپ کے بینہ ایک پل بھی رہنا مشکل ہو رہا ہے آپ ہم سے تاپتی ندی کے پرانے بریچ کے پاس آ کر ملیں ہم ساتھ میں اببو سے نکاہ کی بات کرنے چلیں گے کیا سچ مچ ہم ابھی آتے ہیں فرزان ہماری دعا کو بھول ہو گئی فرزانہ نے ہمیں ملنے بھولا ہے موسیقی 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 ایمران 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 روکو فرتانہ لاؤ ہماری پسٹل لاؤ ہم نے کہا ہماری پسٹل لاؤ آپ ہم سے تاپتی ندی کے پرانے بریچ کے پاس آ کر ملے ہم ابھی آتے ہیں فرسا ہم ابھی آتے ہیں ابھی یہاں پہ نزدیک میں پولیس ٹیشن ہے اس لئے ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کرو امران تمہیں اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا فطور تھی تم اس کا اور ہم سوہل سے اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتے تھے کون کون سوہل جس کی زندگی امران نے ختم کر دی تھی سوہل منگیتر تھا ہمارا آئیے اس کی تیاری کر رہا تھا وہ زلم کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا تھا لیکن جس دن اس کا قتل ہوا ہم نے ٹھان لیا تھا کہ ہم امران سے بدلہ لے کر رہیں گے اس کی جنون نے ہمیں پاگل کر دیا تھا گاؤں والے ہمیں اس کی رکھے بیگم نہ جانے کس کس نام سے بلانی لگے تھے اور یہ سب کس لیا اور کیوں کیونکہ ہم نے اس سے گلاب کا فول لیا تھا بس اتنا ہی تھا ہمارے بیچ نفرت کرنے لگے تھے ہم اس سے اور ہماری نفرت آج بھی قائم ہے جب سے گاؤں والوں نے ہمیں الگ الگ ناموں سے بکارنا شروع کیا کتنے پیسے ہوئے بھئیہ آرے مزاک مت کیجے بابی جی آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں آپ تو عمران بھائی کی ہونے والی بیگم ہیں نا کیا؟ اور اپنے مانگیتر کی قاتل کے ساتھ ہم اپنا نام نہیں جوڑ سکتے اور ہماری نفرت کی کہانی صرف سومن کو پتا تھی بھئیہ آپ کا وہ جو دوست ہے نا عمران وہ میں ہی دوست پرزانہ کو بہت تنگ کر رہا ہے کیا؟ اس نے مجھے بھی بہت تنگ کر کے رکھا ہے بھئیہ آپ کچھ کیجئے ہم بھلے ہی آپ کا ایلیکشن میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں لیکن خون کا رشتہ تو سب سے اوپر ہوتا ہے نا؟ تو چنتا مت کر میں سب ٹھیک کر رہا شاہ اسی لئے سومن نے ہمیں کل کچھ بتایا تھا میں جب اپنے روم میں پہنچا تو میں نے ڈروبر کھولی اس ڈروبر میں مجھے گن نہیں ملی پھر میں نے تمہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تب ہی ہمارا شک یقین میں بدلا اور گن تمہیں نے چُرائی تھی ہمیں پتا تھا کہ آپ کے پاس گن ہے ہمیں سومن نے بتایا تھا کہ آپ اسے اپنی ڈروبر میں رکھتے ہیں اور ویسے بھی ہم عمران کو مار کر اس پاگل بن سے مخت ہونا چاہتے بھی مکر تب ہم نے اسے کمچھے میں دیکھا اور ہمیں لگا کہ ہمیں سے کسی بھی قیمت پر پولیس کے پاس جانے سے روک نہ ہوگا اور اس کا پیچھا کرتے آئے موسیقی 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 ویسے تم کیا کر رہے تھے وہاں مجھے عمران نے بولایا تھا کہاں ہماری دعا کو بول ہو گئی فرزانہ نے ہمیں ملنے بولایا تاپتی ندی کے پرانے علی بریج پہ لیکن تم نے اسے مار دیا اور اب میں پولیس کو جا کے سب بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں حاتف تمہیں پتا بھی ہے عمران کون ہے کتنے خونگے الزام ہیں اس کے اوپر چلے ہیں پولیس میں کمپلینڈ کرانے کیا ہوگا پولیس میں کمپلینڈ کرانے سے تمہیں بھی اپنی جان گبانی پڑے گی تم عمران کا ساتھ دے کے بابا سے بھی دشمنی مول لے لوگے فرزانہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے تمہیں سزا بھی نہیں ہوگی اور تمہیں انعام بھی ملے گا ہیلو کمیشنر سر خطرناک مجرم عمران عالم کا پرانے بریج کے کنارے خون ہو گیا ہے یہ خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیلا دو کہ امرت پال کے راج میں کرمینل کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اور جس لڑکی نے اس کا خون کیا ہے اس لڑکی کے لئے انعام کی ببستہ کی جائے اب آئے گا اصلی مجھے چناؤ لڑنے میں جذبات جب اپنی حدے لانگ لیتے ہیں تو جرم کا جنم ہوتا ہے فرزانہ کے ساتھ بھی یہی ہوا امران نے فرزانہ کے منگیتر کا خون کر دیا ہے اس لئے فرزانہ نے بدلے کی بھاونہ میں آ کر پہلے امران سے محبت کا ناٹک کیا اور بعد میں اس کا قتل کر دیا ساتھ ہی ساتھ امران کا دیوانہ بن فرزانہ کو پریشان بھی کرنے لگا تھا ایک شریف گھر سے ہونے کے ناتے امران کے ساتھ اس کا نام جڑنا اس کے لئے ایک دھبا تھا مگر امران کے فطور میں کوئی کمی نہیں آئی اس نے جنم کا راستہ تو چھوڑ دیا تھا مگر جنم کی راہ چھوڑنے کے لئے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں امران کو بھی اپنی زندگی کی قربانی دینی پڑی آج امران اوپر سے دیکھ کر مسکرارا ہوگا اسے مارا فرزانہ نے جس سے وہ اپنی زندگی سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا امران سوچ رہا ہوگا کیا موت بھی اتنی حسین ہو سکتی ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں دیکھتے رہیے چھوڑ مرتبا موسیقی